موسیقی مسیح اسیح کے زندہ اور پاک نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خداون کے زندہ اور پاک نامی سے یونہ کی کتاب ہے اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آئچ سے ہم پڑھیں گے اور حسبے ضرور پڑھتے جائیں لکھے ہیں تب یونہ نے مچھلی کے پیٹ میں خداون اپنے خدا سے دیئے دعا میں نے اپنی مزیبت میں خداون سے دعا لی اور اس نے میری سنی میں نے پتال کی تیہ سے دوہائی دی تو نے میری فیال سنی خداون کے پاک نام کے سب سے آج میں بڑی برکت دی ابھی بائیبل کے اندر میں بے شوال یادگار دعائیں ہیں جو کسی نے کسی موقع پر یا تو کسی بادشاہ نے کی یا کسی ایماندار نے کی لے 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 یا کسی نبی نے کی یا کسی کہنے دعا اور ان دعاوں میں ہرنا کی دعا پھر ایلیا کی دعا سلیمان بادشاہ کی دعا جب اس نے ہے پھر مقصود کی اور یسو مسیح کی دعا ربارک پھر یوہنہ کی نیل ستم باب میں یسو مسیح کی خصوصی دعا شاکردوں کے لیے اور پھر یونہ کی دعا آج ہم خصوصی طور پر یونہ کی دعا کے حوالے سے بات کریں اکثر سب ذہنوں پر یونہ کے بارے میں ایک ہی بات ہے کہ وہ خدا کے ظلم سے بھاگا اس کی زندگی کا جت میں بھی مصبت پہلوں ہے لوگ ان کو اگنور کر دے کرتے ہیں کرکلی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص خدا کی آواز سنوے کا جربہ رکھتا ہے یہ دوست پہلو ہے اس کو علم ہے کہ خدا کس طرح بولتا ہے خدا کی آواز کی پہچان ہے اس شخص اور پھر یہ شخص جو ہے اس قدر اس کا واز یا لیکچن موسر ہے کہ جب یہ بولتا ہے تو افیکٹم ہوتا ہے اس کا لیکچن لوگوں پر اثر مزیر ہوتا ہے اور یہ شخص مرد ایمان ہے اس کی دعا آپ کو یہ بتائے گی اپنے ایمان میں کیا ہے مضبوط ہے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں اس شخص کو دعا مقاشفہ دے چکا ہے کیا دے چکا ہے مقاشفہ جی جانت سے سنیے خاص طور پر اس بندے کے لئے دعا کرنا ایسی ہے جو خدا سے رابطے میں جو خدا سے اس کے لئے دعا کرنا آسان آئے یا نہیں آسان بولیے آسان اگر کسی کا رابطہ کٹ جائے بسپنیکٹ ہو جائے یا خدا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے آپ ہی بولیے اس کے لئے دعا کرنا مشکل ہے یا ایسی ہے شباش مشکل مشکل ہے دعا کرنا دعا کی بات ہے جب وہ سوچے گا کہ میں دعا کروں خدا سے تو اس کا زنیر اس کو کیا کرے گا روکے گا اس کا زنیر اس کو مجرم ٹھرائے گا اور روکے گا کہ تیری دعا سنی ہی نہیں جائے کیونکہ تُو خدا کے حضور سے بھاتا ہونا ہے لیکن یہاں پر پھر بھی ہمیں ملتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں یوگا نے دعا کی ہے مچھلی کے پیٹ میں دعا نوٹ کی دیسی موضوع پر بات ہے جب فریسی وں نے یسو اسی سے نشان ماد رہا تو یسو اسی نے اسی سوال کے جواب میں یہ نشان دیا کہ جس طرح یونہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن رات رہا ویسے ہی اگلی نہیں کہ یونہ کے نشان کے سوال تو بھی اور کوئی نشان نہیں لہذا یسو سی کا یہ پیان کہ یونہ مچھلی کی پیٹ میں رہا اور اپنے آپ نشان کو اپلائی کیا تو جس طرح یونہ تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اس کا مطلب ہے یہ تو قبر کی طرح نظر آ رہی جیسے یسو سی کہا رہے قبر میں جیسے یونہ تین دن کہا رہے مچھلی کے پیٹ میں اور جب وہ قبر کی طرح مچھلی کے پیٹ میں ہے تو یہاں پر دعا کرنا مشکل ہے جب خدا کے حضور سے پھا گیا تو دعا کرنا مشکل ہے پھر بھی یونہ نے یہاں پر کیا کی ہے دعا کی ہے اور میں اس کو دیکھ رہا تھا اور لکھا ہے آخری آیت میں آپ کو ملے گا کہ خدا نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونہ کو کوگل دیا یہ ایسا لگتا ہے کہ دوسری بار مچھلی کو حکم ملا ہے پہلی بار بھی ضرور حکم ملا ہوگا کہ میرا یونہ ڈھوگ نے پہنے جلدی کر بے شک وہ مجھ سے بھاگ گیا اس کو گوتے نہیں آنے چاہیے جلدی کر اور اس لئے مچھلی نے یونہ کو رسیب کیا ایسے یونہ کو جو خدا کے حضور سے بھاگا ایسے یونہ کو ڈوب نے نہیں دیا جو خدا کے دعا دعا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں ایسے یونہ کو مچھلی دے لے لیا جو نینوہ کی بجائے تنسیس کو چلا گیا اور حکم عدولی کر کے بات یاد کی یہ تیرا خدا رہیم خدا ہے شفیق خدا ہے اور وہ شفقت میں غنی ہے یہ لکھا ہوا ہے اگر خدا نخواستہ تو نہیں کرنا چاہتا تیرا پلین نہیں ہے تجسے للپی ہو جائے تُو نائے چلا جائے یا پائے چلا جائے تیرا خدا انتظار کرتا ہے کہ یہ واپس آیا اور میں اس کو مہار کروں اس وقت مہار دعا کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی دعا کیا کرے گا سو دعا رکاوٹ نہ بن جائے کہ میں کو روڑ سے اتر گیا ہوں رکاوٹ نہ بن جائے کہ میں تو دائے یا پائے چلا گیا ہوں دیتا دوستہ نہ ہو سیون ہو بھول چک ہو اچانک ہو اور وہ تری کیا کر لے سن لے گا اب یہاں پر یونر نے دعا کی ہے اور آپ اندازہ کرتے ہیں یونر نے خدا سے دعا کی ہے اور مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی گیا وہاں پر تو بس ہارٹ میٹ تیز ہو سکتی ہے وہاں پر تو فکر ہی گھیر سکتی ہے کہ میری زندگی چند لمعے ہے اور تر کی دعا سو دی لی بھول لی اور یہاں پار یونر سے جس کو ہم نے نیک ٹو باتے کر کے بیان کیا یا تذکرہ کیا یونر سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی دعا ہو سکتی ہے جنہ پر دعا کرنا مشکل ہے اور اس وقت بھی دعا ہو سکتی ہے جب ہم کشم کشم ہوں شاید چند چند سن سے باقی ہے اس وقت بھی دعا ہو سکتی ہے جہاں پار آ آپ کے لیے دعا کرنا جو ہے مشکل ہے اور ایونہ نے دعا کی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چلتا ہوں یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس شخص کو دعا کا مکشفہ ہے یہ تو کشم کشم ہے یہ تو ایسا ہے کہ ملت کے دوبے ہے لیکن اس کو پہلے سے دعا کا کیا ہے ہاتھ پاؤ مار کے کوشش کر کے دور دو کوشش کر کے میں نکل نہیں سکتا اگر آپ کچھ ہو سکتا ہے تو وہ دعا کے تفیل ہو سکتا ہے اگر میں پچ سکتا ہوں تو اسی کے سواب سے بچ سکتا ہوں جس کے حضور سے بھاکا تھا اگر کوئی مجھ یہ بچا سکتا ہے تو وہ ہی خدا ہے جس کی سر حدوں کو میں نے پار کیا اور پھر اس نے کیا کی ہے دعا کی اور اس کی دعا دیکھئے میں نے اپنی مسئیبت میں خدا من سے دعا کی نوٹ کی وہ کہتے اپنی مسئیبت میں خدا من سے پہلی آئے پڑھئیے کوئی پڑھتے پہلی آئے لون کی یہ پہلی آیت میں خدا من اپنے خدا سے اگر وہ مسئیبت کا ذکر کرتا تو خدا من کا لفظ یوز کرتا شروع میں خدا من خدا کا لفظ یوز کرتا ہے اور میں آپ کو بتھا چھتا ہوں خدا من جو ہے یہ مالک کے لئے استعمال ہوتا کا لفظ ہے یہ پوری دنیا کا جو ہیڈ ہے خالق ہے کریئیٹر ہے اس کے لئے یوز ہوتا ہے رہی مالک کی بات وہ تو دنیا کے اندر کوئی بھی مالک آپ کا ہو سکتا ہے جس کی آپ جوب کرتے ہیں وہ بھی مالک ہو سکتا ہے یا بیوی کا شوہر جو ہے وہ بھی اس کا مالک کہلاتا ہے یا دنیا کے اندر اور بھی آپ کا مالک ہو سکتا ہے لیکن امدہ بات یہ ہے کہ آسمان کا خدا تیرا مالک ہو امین اگر آسمان کا خدا تیرا مالک ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے اسی لئے تو کلام نے اسی کو کہا گے کہ خدا مندوں کا خدا تو یاد کرو وہ جو لفظ یوز کرتے ہے اس سے مراد یہی ہے کہ وہ صرف آسمان کا خدا ہے اسی کو مالک بیان کر رہا ہے اور مار رہا ہے آگے لکھا ہے میں نے اپنی مسیمت میں خدا مند سے دعا کی اور اس نے میری سن نوٹ کیجئے اس نے میری سنی میں نے پتال کی تیہ سے دعائی دی اور تو نے میری سنی یہ جو پتال کلوس بڑا فیمز ہے ہندو ازم کے مطابق سات زمین اور سات آسمان اور جو سب سے نیچے زمین کی تیہ ہے اس کو پتال کار اور آپ بائبل سٹڈی کیجئے آپ کو ملے گا کہ مرد پتال میں پڑے کہاں پڑے ہے مرد پتال میں پڑے اور یوں جب یہ پیار کرتے ہے کہ میں نے وہاں سے دعائی دی جہاں مرد رہ دی میں نے وہاں سے دعائی دی جہاں بس موت کا زیرا اور حکومت ہے لیکن تو نے میری کیا کی ہے سنی اور اس کی دعا کی اندر سے ہمیں یہ تأثر ملتا ہے کہ یہ شخص مرد دعا بھی ہے اور یہ شخص مرد ایمان بھی دعا اچھی بات ہے لیکن دعا کے ساتھ آپ کا ایمان ہونا بھی بڑا ضروری ہے یہ دو چیزیں جب بہن ملتی ہے تب بات بنتی ہے ایمان تو آپ کے اندر ہوتا ہے ایمان تو آپ کے اندر ہوتا ہے اور دعا جو ہے پھر آپ کے مو سے نکلتی ہے اور وہ اس امان کے ساتھ مل کر اپنا رنگ لگ ہے اور یہاں پہ یونہ کی دعا بڑی خوبصورت دعا نظر آتی ہے آگے لکھا ہے تو نے میری فریاد سنی اور اردو زبان کے اندر یہ لفظ جو ہے ہم مجھے نہیں پتا کل معلوم ملیتے ہیں لیکن عبرانی کے لیے یہاں ایک لفظ اس معلوم ہے کارا اس کا مطلب ہے پکار نہ اس کا مطلب ہے کلا نواز سے مول نہ اور یہاں ماریونہ یہی بات کر رہا ہے کہ تو نے جو میری فریاد ہے سنی ہے آگے ہم چلیں لکھا ہے تو نے مجھے گیرے سمدر کی تیہ میں پھینک دیا اور سلاب نے مجھے گھیر لیا تیری سب موجی اور لیرے مجھ مجھ پر سے گزر گئی اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں لیکن میں پھر تیری مقدس حیکل کو دیکھوں گا نوٹ کریں اگر آپ یہ کہتی یہ دعا یونہ نے بات میں لکھی بچنے کے بعد ہاں جی وہ ٹھیک ہو سکتے یہ بات غلط نہیں ہو سکتی لیکن یہ بیان اس کا پہلے کا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر کا ہے کہ میں تیری مقدس حیکل کو دیکھوں گا نوٹ کریں رہا تو یہ جمعہ بتاتا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی ہے لیکن ایمان یہ ہے کہ میں مر ہوں گا نہیں ایمان یہ ہے کہ میں بچ جاؤ گا کیونکہ میں نے آپ ترسیز سے نگاہ ہٹا کر اسمال کے خدا پار لگے کہاں بھاگ رہا تھا یاد کرو ترسیز کو نگاہ کے ترسیز پر اب جب وہ دعا کر رہا ہے ترسیز سے نگاہ ہٹانی ہے اور آسمان کے خدا پر نگاہ لگا دی ہے اسی لئے وہ کہتا ہے بڑی خوب طورت باز اس نے کی ہے لیکن میں پھر تیری مقدس حقل کو دکھوں گا وہ لوگ جو مسیمت پر نگاہ نہیں رکھتے جو حلا پر نگاہ نہیں رکھتے جو پریشان پر نگاہ نہیں رکھتے جو اپنے اردگرد گھیرے پر نگاہ نہیں رکھتے بلکہ نظریں اٹھا لیتے اور خدا پر لگا لیتے ہیں یقید ان کے لئے امید ہے ان کے لئے زندگی ہے ان کے لئے چھتکانا ہے ان کے لئے رہائی ہے اور ان کے لئے خدا کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے تو یہاں لیکن دیکھیں یہاں اس کا ایمان نظر آتا ہے اور جو دعا ہے اس نے کی ہے اس کا آگر زلطہ آپ کو ملے گا آگر لیکھیں سلام نے میری جان کا محاصرہ کیا کس نے سلام نے محاصرہ کرنا اس کا مجھے کھیلے لے لینا انسان نے محاصرہ نہیں کیا سلام نے کیا اور اس سے بچنا جو ہے مشکل ہے ہمارے دور میں بھی یہ سلام آتا ہے آج اس سال بھی آیا پچھلے سال بھی آیا اور آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب سے ویڈیا سے دیکھتے ہیں کتن لوگ مر رہے ہیں بے گھر ہو رہے ہیں جانی نقصان ہو یونا گدے کے رہے کیا کہتا ہے سلام کے اور یہاں پر آپ کو اس کی دعا در زل ملے گا کہ بے شک یہ سلام کی زند میں ہے لیکن سلام سے ہلا آکھ نہیں ہوا اس کی دعا در زل آپ کو آگے ملے گا آگے لکھا ہے سبوکر میری چاروں طرف تھا بہری نمتات دے تک غرق ہو گیا زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے مجھ پر بند ہو گئے توبی اے خدا من میرے خدا تو نے میری جان پتال سے بچائی پہلے ہم نے دیکھا وہ کہتا ہے پتال سے دعائی تھی کہاں تھی مرتے رکھتے وہاں سے دعائی تھی اور اسی جگہ کو رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے تُو نے میری جان پتال سے بچائی ہے اور آگے لکھتا ہے جب میرا دل پتاب ہوا تو میں نے خدا من کو بیاد کیا کتنے لوگوں کو پتاب ہونے کا ترمہ ہے کتی ہوئے جی پتاب کے نہیں زندگی ترمہ والی آج چھو گئے ہونے ہونے بیتاب ہونے گا ہونے 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 بیتاب ہونے ہونے یہاں یونہ سے درمی دل بیتاب ہوا لوگ بیتاب ہوتے ہیں شاید کسی اور قیام کرتے کسی اور قیام کرتے بیتاب ہو کے لوگ شاید کن گنا دے یونہ سے سیکھی جس کو ہم نے ساری تنکیل کا نشانہ بنایا وہ جی باقا ہوا یونہ سے سیکھی ہے جب وہ میتاب ہوا تو وہ کہتے ہے میرے خدا نم کو آمین کیسا بہتر ہے دل میتاب ہو دل میسکون ہو دل پریشان ہو اس وقت کس کو یار کرنا ہے خدا خدا سادار جمل ہے دل خدا 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 یار کرو یونہ سیکھو خدا خدا کہتے میں نے خدا کو یہ ہوا کو یہاں پر لفظ کی سوار ہوگا میں نے یہ ہوا کو یا پھر مالک کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس حیکل میں تیرے حضور پہنچی بھوا کہ دو جب میتھا دعا اور دعا کی دعا کہاں پر پہنچ گئی بھاگی ہوئے شخص کی دعا ترسویز کو جانے ملے شخص کی دعا کہاں پر پہنچ گئی آگے کا ہے جو لوگ چھوٹے محبودوں کو مانتے ہیں وہ شفق سے محروم ہو جاتے ہیں میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانو گا میں اپنی نظریں ادا کروں گا نجات خدا من کی سر سے اللہ نے سارا کام سوٹی خدا دی یہاں پر وہ بیان کر رہے میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو بے بس میں رہائی نہیں پاسکتا میں چھوٹکارہ نہیں پاسکتا نجات کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میرے مہم مہم ہم مہم مہم کچھ نہیں کر سکتے نہ رہائی کے لیے نہ شفاہ کے لیے نہ آزادی کے لیے نہ نجات کے لیے نہ چھوٹاری کے لیے آپ پوچھ نہیں کر سکتے یونہ کو سریے وہ کہتا ہے نجات خدا کی طرف سے اے جملا یونہ نے بولے یہ مچھلی نہیں علیلویہ اس نے اعلان کر دیا اس بات اس بات اس نے مان لیا کہ نجات کس کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے اور مچھلی کے کیا کیا ہے ہوگل دیا یہاں پر آخر میں ملے گا یونہ مچھلی نے یونہ کو ہوگل دیا اس لیے کہ خدا نے مچھلی کو کیا دیا ہے آپ مشکل میں ہیں آپ مسئیبت میں ہیں آپ پریشانی میں ہیں آپ ڈبل مسئیبت میں ہیں آپ مسئیبت کے کھیرے میں ہیں آپ غربت میں ہیں آپ ایسی سیچوشن میں ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ چینج نہیں ہو سکتی بس دعا کیجئے اور وہاں پر دعا کیجئے جہاں دعا کرنا مشکل ہے آپ کا خدا آپ کا کھیرہ توڑ سکتا ہے آپ کا خدا آپ کو چندل سے چھڑا سکتا ہے آپ کا خدا آپ کو رہائی دے سکتا ہے اس نے مچھلی کو حکم دے دیا کیونکہ دعا خدا کے حضور میں پہنچی ہے اور تری پہنچی ساتھ حال ہو جائے بس تو دعا کرتا رہے اور دعا کرتا جا کیونکہ نجات کس کی طرف سے ہے خدا من کی طرف سے ہے کیسے دعا لگی ہے اچھی دعا لگی ہے موسر دعا ہے کلام کے وسیلے سے خدا من خدا ہم ساتھ کو بڑی بڑی موسیقی